بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں انیکہ نصار ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ آئینی ترمیم باقیدہ طور پر ابھی تنوین نہیں ہوئی ہے اس کی اس کے پر معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں اور اس کو چلنے کا ثبوت یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے اندر نمبر گیم چینج ہونے کے اوپر ایک بند باندھنا کے حوالے سے ایک ایک ایکشن سامنے آیا ہے وہ ایکشن بہت زیادہ ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج میرے پاس دو خط ہیں یہ دو خط جو ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پا ایک سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے ان دولوں کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات کی گئی ہے اس قانون کے حوالے سے بات کی گئی ہے جو کہ ویسے تو گزیٹ میں نائنٹھ کو آیا نائنٹھ آگسٹ کو امنڈمنٹ امنڈڈ الیکشن ایکٹ 2024 اس کے مطابق امنڈمنٹ ہوئی ہے سیکشن 66 کے اندر جو کہ الیکشن ایکٹ تھا 2017 کا اس کے اندر امنڈ کیا ہے سیکشن 66 کو اور سیکشن 104A کو اس کے اندر بھی وہ کیٹیگورکلی کہتا ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹ میں یعنی ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا 2017 سے اطلاق ہوگا اور اس کے بعد پھر ابھی تک چلتا آئے گا اب یہ کہہ کیا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں SIC کے جنہوں نے اپنی جو ایک طرح سے کینڈیڈیسی کے اندر یہ ظاہر نہیں کیا تھا اپنے ڈاکیمنٹس میں کہ وہ پی ٹی آئی سے کسی طرح سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کی افیلییشن ہے پاکستان تحریکے انصاف سے اب وہ کینڈیڈیٹس کسی طریقے سے دوسری جماعت میں نہیں جا سکتے ہیں اس کے لیے نہیں جا سکتے ہیں بکوز ایٹ آل کاؤس یہ اس قانون کی ترمین کے بعد الاوڈ نہیں ہوگا section 66 کہتا ہے provided that if a candidate before seeking allotment of a prescribed symbol has not filed declaration before returning officer about his affiliation with a particular political party by submitting party certificate from the political party confirming that he is the party candidate he shall be deemed to be considered as an independent candidate یعنی آپ نے certificate party کو نہیں دیا اور political party نے confirm نہیں کیا کہ آپ party کی candidate ہے تو آپ ایک independent candidate کی طور پر سمجھے جائیں گے section 104A کہتا ہے notwithstanding anything contained in this act or rules or any other law for the time being in force or a judgment decree or order of any court including the supreme court and a high court the declaration, consent or affidavit by whatever name called of an independent return candidate once given for joining a political party shall be irrevocable and cannot be substituted or withdrawn یعنی ایک جماعت سے تعلق آپ نے اپنا show کر دیا تو اس کے بعد اس کو آپ revoke نہیں کر سکتے کہ نہیں نہیں آپ میرا اس سے تعلق نہیں ہے آپ میرا دوسری سیاسی جماعت سے تعلق ہیں یہاں آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ SIC اور پاکستان تحریک انصاف SIC کا جو candidate اب ہے وہ اب واپس پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتا پھر انہوں نے section 1 2 of 1 کی بات کی ہے کہ جی اس کے اندر تو ظاہر ہو گیا کہ ریٹروسپیکٹ یعنی ماضی سے اس کا اطلاع ہوگا اب یہ والا قانون سپریم کورٹ کے اس order جو کہ جلائے 12 کو آیا تھا اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا یعنی جو SIC کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دی گئیں اب وہ ان کے ہاتھ نہیں رہیں گی سو ایک یہ ضابیہ ہو گیا دوسری طرف amendment کے بارے میں ابھی بھی تگو دو چل رہی ہے kind of a tug of war کہ دیکھیں جی ہم نے یہ بولا تھا انہوں نے یہ بولا کامران مرتضی صاحب نے کہا تھا کہ article 8 پہ جب بات آئی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا ہماری مجبوری ہے سنیں وہ document جس دن انہوں نے اس کو vote کروانا تھا وہ انہوں نے بھیجوایا مولانا صاحب کے گھر میں کسی کالے سے کاغذ کالے سے لفافے میں تھا اس کو پڑھنا شروع ہی ہم کر رہے تھے تو بلاول آ گئے تو میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ چیئرمن کی کیا اس میں article 8 پہ آپ نے اس کو دیکھا ہے بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہاں مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اس طرح کا تاثر دیا بلاول صاحب نے کہا کہ اس کو آپ ایجیٹیٹ کریے میرا اپنا اس پر جو انا وہ نہیں بن رہا تھا مگر ہماری تو مجبوری ہے آپ ایجیٹیٹ کریے کمیٹی میں ہم آپ کے ساتھ شاید جتنا ممکن ہوگا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس کا جواب جو ہے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی ہے وہ بھی سن نامجبوری کا سیاست کرتے ہیں اس رات میں جب پہنچا اس کے بعد کامران مرتضی صاحب راق پرنا شروع کرتے اس سے پہلے نہیں میں نے اس کے ساتھ جو کوئنٹ کامران مرتضی صاحب ایک لیگل ایسپیک سے اتارا تھا میں اس کا جواب دے رہا تھا اگلا دن جب میں پھر سے کامران مرتضی صاحب کے ساتھ بیٹھا پارلمان میں جب ہم مولانا صاحب کا انتظار کر رہے تھے آرٹیکل آرٹ کی ترمیم کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ وہ اس کا ذاتی رائے یہ ہے کہ پورا کا پورا آپ کا جو امینمنٹ ہے اس میں ترمیم وہ نہیں ہونا چاہیے میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ جائے اب مجھے یہ بتائے یہ تو آپ کا ذاتی رائے ہیں اگر آپ کا آپ کے یہ جماعت کا رائے ہوتا ہے تو میں حکومت سے بات کرتا ہوں اس کا پورا امینمنٹ جو یہ پروپوز کر رہے ہیں اس کو نکلوا دیتے ہیں جب تک مولانا فضل رحمان صاحب کمیٹی روم میں پہنچا میں نے آرٹیکل 8 پہ جو ترمیم تھا اس پورا ترمیم کو نکلوا دیا تھا حکومت کا سجیسٹن سے ساتھ ساتھ جو ان کا اعتراض تھا آرٹیکل 51 پہ میں نے وہ نکلوا دیا اچھا ایک طرف یہ بات آگئی کہ ہوا کیا اس رات کو اور کیونکہ اس رات کو کافی زیادہ ابھام پایا جا رہا تھا کہ now what is happening کون جماعت کونسی بات مان رہی اور کونسی نہیں مان رہی تو یہ clarity بھی important تھی لیکن judicial reforms ہوں گے یہ بلاول بھٹو زردائی صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں آج ہی سنو judicial reforms ہونا ہے آج کا context میں نہیں افتخار چودری بھی افتخار چودری نہیں تھا تب وہ ان زمانوں میں PCO کی مطابق مشرف کے عدالت کا چیف جسٹس تھا تب شہید بوترما بین ازیر بھٹو کی یہ منصوبہ بنی کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو انصاف پہنچانا ہے اگر ہم نے اپنے عدالتی نظام درست کروانا ہے تو پھر ہمیں ایک constitutional court قائم کرنا پڑے گا آئینی عدالت چارٹوی ڈرموکریسی کے مطابق بنانا ہے ہم نے جو judicial appointments کا process ہے اس کو درست کرنا ہے اور سب سے بھر کر پاکستان کے عوام کو جلدی اور فوری انصاف تلوانا ہے اب اسی تناظر میں ذرا دیکھئے تو امکانات ہیں کہ کابینہ میں practice and procedure rules کی جو ترمیم ہے جو ordinance 2024 ہوگا وہ بھی جلد کابینہ میں پیش کر دیا جائے گا kind of a tug of war اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پر تو فوری طور پر یہ impact پہنچے گا کہ SIC کے لوگ اب SIC کے ہوں گے PTI کے نہیں ہوں گے یا ایسا نہیں ہوگا قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ کے order پہ حاوی ہوگا اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے پسیف کرے گی یہ تمام صورتحال discuss کریں گے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائے thank you very much علی محمد خان صاحب آپ نے جوائن کیا علی صاحب ابھی تو خوشکبری ملی تھی کچھ عرصے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اب آپ SIC نہیں اب آپ PTI کے باقاعدہ پارلمنٹ کے فلور پہ کہلائے جائیں گے یہ تو پلٹا کھا گیا کچھ معاملہ یہ جو سپیکر صاحب کا letter ہے ECP کو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس کی importance آپ کی نظر میں ہے یا نہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ 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 بہت ہی بے موقع اور غیر ضروری خطوط لکھے گئے ہیں قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر صاحبان کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اداری کی اپنی ایک دومین ہے قانون سازی دومین ہے پارلمان کی اس کی انٹرپوٹیشن وہ عدالتوں کا کام ہے اور عدالت سے جب کوئی فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کو ریورس کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس عدالت کی کوئی بڑی بینچ بیٹھے یا اپیل میں یا ریویو میں اگر کوئی قانونی سقم ہے تو وہ اس کو نکالنا ہے کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ کے یا کسی بھی عدالت کے کسی فیصلے کو ایک میلس کی بنیاد پہ بدنیتی کی بنیاد پہ قانون سازی کر کے آپ ریورس نہیں کر سکتے اگر یہ ریواج چل پڑا روز فیڈریشن قومی اسمبلی کی طرف سے فیڈریشن اپنے حکومت کی طرف سے یا سبائی اسمبلیاں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں روز کیسوں میں ہوتے ہیں کچھ کیسز میں جیتے ہیں کچھ کیسز میں ہارتے ہیں اگر یہ طریقہ ریواج پکڑ گیا کہ جو جو کیسز فیڈریشن ہارتی ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں آپ جا کے قانون سازی کریں اور وہ قانون ہی بدلنے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو اس سے پورا بنیادی سٹرکچر ہی آئین کا تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا اور وہ انگریزی کا ایک میکسن بھی ہے قانونی فیصلے اس پہ موجود ہیں کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہار گئے ہیں اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمان میں بیٹھ کے آپ ریٹروسپیکٹف قانون سازی یعنی ماضی کے لیے قانون بنائیں آج کی تاریخ میں اگر انیقہ نسار صاحبہ گاڑی چلا رہی ہیں اور ایک عمل جرم نہیں ہے آج سے پانچ سال بعد آپ کے آج کے عمل کو کی جرم نہیں کہہ سکتا ہاں آئندہ کے لیے بنا سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط قانون سازی ہوئی تھی اور اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا پری برس نہیں کر سکتے البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہر یا کرائسس میں جو ہوا ہے یہ جو لوگوں کو اقبا کیا گیا پارلیمنٹیرینز کو اور بڑا نام بنایا ہے سپیکر صاحب نے ہم سب نے اس کو اپٹریشیٹ کیا یہ صرف پروڈکشن آرڈلز جاری کیے اور سٹینڈ لیا اپنے ایم این ایس پہ لیکن یہ خط لکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو جو نام بنایا تھا اس کو ذکھ پہنچائی ہے اس کے رد دائی ہے یہ بات تو آپ نے بھی مانی اور یہ بات تو جنرلی آسادک صاحب کے بارے پہ ہوتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق ون ہیز سپیکر ہی ٹیکس کیئر او بوت دسائیز از نچ پوسیبل آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو خط ہے اس کے اندر کوئی ملفائیڈے ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ ای سی پی کو انفارم کر دیں اب قانون سازی جو ہے یا امینڈمنٹ وہ پارلیمنٹ نے کی پارلیمنٹ کامینہ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز کے اندر ساری جگہ ڈسکس ہو کر پاس ہو گیا تو اس کے بعد یہ قانون من گیا اس کے بعد یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا پریزیڈنٹ صاحب نے اس کے اوپر دستخط کر دیے دستخط کے بعد نو تاری کو یہ گزیٹ کے اندر شامل ہو گیا اب سپیکر قومی اسیمبلی اس کو روک تو نہیں سکتے اس کو استعمال تو کرنا ہوگا تو کیا یہ ایاز صادق صاحب کی غلطی آپ کہہ رہے ہیں یا پھر کسی اور کی غلطی یعنی حکومت کی غلطی یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے پولٹیکل ایشو ہے وہ کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہیں ان کو اس میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ مسئلہ حکومت کا ہے حکومت فارم فورٹی سیون کی ہے اور حکومت کی خواہش ہے کہ ان کو بیسے داکہ مارنے کا شوق ہے ہر چیز پہ تو ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں پی ٹی آئی کی ریزلٹ سیٹس پہ بھی داکہ مار لیں مائنورٹی سیٹس پہ بھی داکہ مار لیں چونکہ اس داکے کی راستے میں آئین پاکستان کھڑا اس کے راستے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کھڑا ہے تو حکومت جانے اور اس کی ڈاکہ زنی جانے حکومت جانے اس کی غلط سیاست جانے حکومت جانے اس کے ان کانسٹیوشن آمنمنٹس یہ جو کانسٹیوشن آمنمنٹس کا نام دیا گیا ہے ان کو میں غیر آئینی ترامیم کہتا ہوں ان کانسٹیوشن آمنمنٹس تو وہ جانے اس کیلئے لوگوں کو اٹھا کے اپنے ووٹ برابر کرنا جانے پارلیمنٹری سوورنٹی کی بات اگر سپیکر صاحب کریں بس اعترام وہ مجھے سن رہے ہوں گے اس وقت پارلیمنٹری سوورنٹی کہاں گئی تھی جب اسی ایوان کے منتخب میمبران کی گھر کی دیدیوں اور بیٹیوں کو اٹھا کے ان کو غائب کر کے ان کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت جو ہے پارلیمنٹری سوورنٹی کہاں گئی تھی جب اسی ایوان کی سب سے بڑی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھن لیا گیا اس وقت پارلیمنٹری سوورنٹی کہاں گئی تھی جب خواتید ممبران کے ہاتھوں سے پرویز الائی صاحب کے وائد کے پرویز الائی صاحب کے آپ سے یہ پاہزاد چھنے گئے تو یہ یہ ایسی بھوکسلیں ہیں ٹھیک اب کیا کریں پھر آپ نے کہا ڈاکا ڈالتی ہے حکومت آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے تو پی ٹی آئی کے سیٹو پر ڈاکا پڑ گیا ہے آپ کے الفاظ میں استعمال کر رہی ہوں بقول آپ کے حکومت ڈاکا ڈالتی ہے اور ڈاکا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں پر ڈاکا پڑ چکا ڈاکا پڑا تھا سال برامد ہوا ہے اب کیا ہونا ہے اب کیا ہونا ہے علی مہا خانہ اس لیٹر کے مطابق تو اس لیٹر کے مطابق اگر ای سی پی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کر دیتا ہے وہ قانون تو پھر تو وہ نشستیں آپ کے پاس نہیں آئی نا منی اف دوز الیکشن کمیشن اف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے وہ فیصلہ ایمپلیمنٹ کرنے پر صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پابند ہے سپریم کورٹ جب آئین کے مطابق جو فیصلے دیتے ہیں اس کی ایمپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن کا کام ہے ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ کے میٹنگ کریں کہ اس پہ ہم عمل کریں یا نہ کریں اسی لیے تو یہ آئین سازی کا دراما یہاں ایک ڈائلیمہ پیدا ہو گیا علی محمد خان صاحب الیکشن کمیشن اف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرے فائن الیکشن کمیشن اف پاکستان قانون کے دائرہ کار سے باہر بھی نہیں جا سکتا نیشنل اسیمبلی کے سپیکر اور پنجاب اسیمبلی کے سپیکر دونوں کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر اب یہ قانون فوقیت لے گا تو الیکشن کمیشن اف پاکستان کو کنفیوز کر رہے ہیں سار میرے خیال میں بہت ہی غیر ضروری اور حالات کے بالکل منافع اور قانون کے خلاف ہی سارا عمل کیا گیا ہے کیونکہ جو فیصلہ آ گیا ہے اور اس پہ مجارٹی ڈیسیزن قانون مستقبل کیلئے چینج ہوا ہے آئندہ سے جو الیکشنز ہوں گے وہ موجودہ قانون کے مطابق ہوں گے جو ماضی میں الیکشن ہو گیا ہے وہ اس قانون کے مطابق تھا جس کو ماضی میں جا کے جس طرح ایک شخص آج اگر مسلمان ہے وہ مسلمان فوت ہوتا ہے تو ہم ماضی میں جا کے آپ اس کو ہندو وغیرہ نہیں بنا سکتے ہیں نہیں لگے ہم یہاں اکلا بھی تشمیدیں گے ایک شخص آج اگر پاکستانی فوت ہو جاتا ہے اس طرح لیں تو ماضی میں جا کے آپ اس کا آئی ڈی کارٹ چینج کر کے نادرہ میبرشپ ختم کر کے اس کو ایلین نہیں ڈیکلیئر کر سکتے تو آپ کو اس بات سے مسئلہ کہ یہ ریکٹروسپیکٹیو نہیں ہونا چاہتا اور آج کیلئے بنا سکتے ہیں اور ایک اور بھی چیز ہے اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکومت کی نیت میں کتنا فطور تھا جو رات کے اندھیرے میں یہ بغیر ممبران کو بتائے غیر آئینی ترامین کر رہے تھے اچھا فطور کی بات کر لیتے ہیں یہ جو کانسٹیوشنل کوٹس کی باتیں ہو رہی ہیں اسی سے ساری ان کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ واحد مقصد ان کا صرف ایک ہے طریق انصاف کو ان کی ریزرڈ سیٹے نامے دیں طریق انصاف کو ان کے ممبران پی ٹی آئی کی نہ ڈکنیر ہوں کسی بھی طریقے سے ایسا چانس نہ بنے جس کے ذریعے پیری کے انصاف کو آپ اس حکومت مجھے لگ رہے یہاں all is fair in love and war والی صورتحال ہے اور اس ٹائم پر پی ٹی آئی 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 اور اگر یہ سوال یہ ہے وہ پاکستانی اسے ظلم کرتے ہیں سوال یہ ہے لیکن ایک اور بھی چیز کب اس کا ایمپیکٹ پڑے گا constitutional amendment پہ بلاون صاحب کی بات پہ آتے ہیں we'll come back to that we'll come to that لیکن آپ constitutional amendment کے اوپر اس کا ایمپیکٹ پڑے گا اور اچھا خاصہ ایمپیکٹ پڑے گا 39 تو آپ کے ہوگئے 41 تو دوسری طرف ہوئے نا so اب کیا کرے now what اب constitutional amendment کے لیے ادھر سے اگر نمبر پوری نہیں ہو رہے تو ادھر سے ہو سکتے دیکھیں حکومت سب سے پہلے نمبر پورے کرنے سے پہلے houses کو complete کرنا ہوگا اس وقت کچھ اور بھی important developments ہونے لگی ہیں میں اس وقت زیادہ بات نہیں کرنا سوپریم کورٹ میں سوپریم کورٹ میں کچھ developments آئیں گے انشاءاللہ آپ کو دو دن میں آپ دیکھیں گی دیکھئے ایک منٹ اس کے اوپر زیادہ زیادہ روشنی ڈالیے اگر روشنی تھوڑی کام ہے میں روشنی ڈالتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے اس سے آپ سمجھ جائیے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ آئینی ترامیم کر ہی نہیں سکتے اگر house incomplete ہو ملک میں آئینی ترامیم کے لیے دو ہاؤس آپ وہ کے پی کے والی بات کر رہے ہیں دیکھئے سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کو نہیں مانے گی نہ وہ آئین کا حصہ بنیں گے اگر آپ میں house complete نہیں کیا house of federation senate میں چاروں صبحوں کو مکمل بنیادی طور پر equal نمائندگی ملی ہے آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے کی جو مقصود نہیں ہے senate incomplete ہے قومی assembly incomplete ہے قومی assembly میں rezerv seats نہیں سیٹس complete نہیں سینٹ میں آپ کا house complete نہیں ہے ان complete house ایک دن میں سٹیک ڈاؤن ہو جائیں گی ایک تو یہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کیونکہ ایک بہت عجیب سا impression نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے کہ ہر کسی نے اپنے اپنے عدالتوں کے حصے پکڑے ہو ہیں جماعتوں نے یہ حصہ میرا یہ حصہ آپ کا والی situation ہے ایک تاثر بن گیا نا کیا KPK کے اندر جو مخصوص نشستوں والا issue ہے اور اس کے بدلے میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے وہ وہاں کی نشستیں کیا یہ پاکستان تحریک انصاف preempt کر رہی تھی اسی لیے وہاں یہ situation کو روکا گیا بند باند آ گیا was that the reason تحریک انصاف ہر وہ کوشش کرے گی جس سے وہ عوام کے mandate کی حفاظت کر سکے اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بد ترین جمہوری ڈاکا پڑ چکا ہے پاکستان کے عوام چرایا جا چکا ہے بہت بڑی آئین شکنی ہوئی ہے آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی ہوئی ہے الیکشن کو چرا لیا گیا ہے آئین پہ عمل نہیں ہوا اور اس وقت پاکستان نے ان لوگوں کو پر بٹھا دیا گیا جنہوں کو عوام نے اٹھا کے بار پھینک ہے عوام نے ریجیکٹ کیا عوام نے کو ووٹ نہیں دیا اگر آپ دیموکریسی پر یقین کرتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں کو اقتدار میں بیٹھنے دینا ہوگا جن کے پیچھے عوام کری ہے ورنہ تو دیموکریسی یہ اس موجودہ شکل میں بترین فارم آف آٹاکرسی بن جائے گی اور بن گئی ہے جس طریقے سے رات کے انہیر نے پتا تھا آپ کو ابھی تک یہ ریالائز نہیں ہو رہا کہ وہ والا کام تو نہیں ہونے والا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار کی کرسی تحفے میں دی جائے کہ یہ لیجے آپ آئیے آپ یہ والی گدی سنبھالیں اقتدار کی کرسی سنبھالیں یہ تو نہیں ہو رہا اب جو ہو رہے ریالیٹی کے طرف آئے اب تو کونسٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے بھی نمبر پورے ہوتے ہوئے اس کے بعد نظر آ رہے ہیں اب کیا کرنا ہے آپ کہہ رہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی جا رہی ہے یا سپریم کورٹ خود نوٹس لے گی اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سے وضاحت کر دیں میں خیال آپ کو یہ ایک دو دن میں کلیر ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے ایک دو پہلے دی فیس کریں اور ریالیٹی یہ ہے کہ ڈاکہ پڑ چکا ہے اگر ہم میں دم ہے ہم اپنی چیز کا پوچھ لیں گے ہاں ہم آئینی طریقے اختیار کریں گے ہم کسی بیرونی ملک سے مدد نہیں لیں گے ہم بیرونی طاقتوں سے رجیم چینج نہیں کروائیں گے ہم اپنے لوگوں کو اغوا نہیں کریں گے ہم جمہوری لوگ ہیں اپنی جدی جاری رکھیں گے اور اسی سسٹم کے اندر سے آپ بتا کے اور دکھا کے دکھائیں گے کہ اپنا میڈیٹ واپس کیسے لیا جاتا ہے ہم سٹرگل کریں گے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ ہمارے ساتھ ہے قوم ہمارے ساتھ ہے اس لئے باوجود تمام کوشش وں والی جماعت کا لیڈر سو کال وہ آج اپنے نانا کے بنائے آئین کے بنیادی حقوق کو ختم کرنے کے در پہ ہے آرٹیکل ایٹ تو انہوں نے ہٹوا دیا نا آج انہوں نے کلیریفائے کر دیا کہ آج نہیں کیا اسی دن کر دیا تھا کلیریفائے آج کیا اس رات کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا آپ بتائیں ایک میمبر بتا دیں جس کے پاس دراف تھا جس رات ہی ووٹ کرنے لگے تھے آپ کون سے آئی ترامیم پاس کر رہے تھے اچھے چلیے مجھے یہ بتا دیجئے اک کس کو جلسہ ہونے جلسے کی تیاری مکمل ہے آری تو بہترین پورامن جلسہ ہوگا مختلف کیوں ہوگا اس ناباد کے جلسے کی حوالے سے کیا کیا نہیں کہا گیا کیا کیا درامی بات ہی کی آگ مجھے بتائیے ہم نے جلسہ کیا پورامن کیا ایک پتاخہ نہیں چھوٹا جلسے حکومت ختم ہوگئی مجھے بتائیے حکومت کو پوری سیگن کی بیٹی ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی اگر لہور کا جلسہ ہو جائے گا تو کیا تخت لہور گر جائے گا اچھا مطا آپ کا پرپس یہ نہیں ہے کہ تخت لہور کو گر آیا جائے آپ کا پرپس یہ نہیں ہے جلسہ کریں گے لیکن پرپس یہ نہیں ہے کہ تخت لہور کو متزل کیا جائے آچھا علی محمد خان صاحب کامران مرتضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضی صاحب بڑی امپورٹن بات کہی آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کے حوالے سے کہ نہ کوئی مجبوری تھا نہ کوئی ڈر تھا آپ کی سٹیٹمنٹ تھی بلاول بھٹو زرداری کے تھے کلیریفیکیشن دیں گے کامران مرتضی صاحب دی وہ درست نہیں کہہ رہے ہیں میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں میری بات درست ہے وہ انہوں نے انسسٹ کیا تھا اس بات پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ مجبوری ہے کیونکہ وہ اس سنس میں کہا تھا کہ مجبوری ہے مطلب یہ پیپلز پارٹی کیا یہ کہہ رہی ہے تو ان کے جسٹر تھے یا ان کے الفاظ تھے اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجبوری ہے میرے ساتھ داریکٹ کنورسیشن ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی مجبوری کے تحت آئین کو اس طرح سے تبدیل کرنا چاہ رہی تھی جو آئین کے روح کے منافی ہے جی ایسا ہی ہے میں نے اس کو انسسٹ کیا تھا کہ یہ نہ کیجئے یہ اس طرح سے جو نا یہ تو تباہی ہے تو اور آپ سے جو نا یہ تو بلکل اچھا نہیں لگتی ہے کامران صاحب انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے آئینے سے پہلے دوسرے دن جب کمیتی کا اجلاس تھا اس کمیتی کے اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے ریموف کر دیا ملاقات مولانا صاحب سے پہلے ایک دن پہلے ہوئی ہے تین بجے کے لگ بگ اور وہ اس کے اوپر مولانا کو قائل کرنے آئے تھے پھر اس کے بعد میری ملاقات ان کے ساتھ دو بجے بھی ہوئی دیا آگے جو اگلا دن تھا اس میں بھی انہوں نے نہیں کہا اس میں میں انسس کرتا رہا کہ اس کو نکل نا چاہئے یہ کس طرح سے اس کو ووٹ کریں اس کے اوپر لوگوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے اس وقت میں انہوں نہیں کہا پھر اس کے بعد کم دس گھنٹے گزر گئے اس کے بعد بھی انفروم نہیں کیا کمیٹی کے اجلاس میں جب اس کی بقاعدہ ریکارڈنگ بھی ہوگی کمیٹی کے اجلاس کی اس میں جب اس میں میری بات کی ریکارڈنگ ہوگی ان کی بات کی ریکارڈنگ ہوگی اس کو نکال کی پبلک کر دیں اس وقت انہوں نے پہلی دفعہ کہا وہ ڈیٹ بھی پتا چل جائے گا تو آ تو وہ اس سے ایک رات پہلے سے رہے ہیں کامران صاحب آپ جب میں آفیس میں گیا ہوں تو کلائنٹ کا رشت تھا تی وی شروع ہو گئے تو رات لیٹ ہو گیا ان کی دوبارہ کوئی کال نہیں آئی پھر میں مناسب نہیں سمجھا کہ اس پہ دوبارہ ان کو تکلیف دوں اگر ان کا یہ شکوہ ہے میں درست دفعہ کال کرنے کے لیے تیار ہوں گریم کے بعد مرتضی وحاب صاحب سے رابطہ کریں گے کامران مرتضی صاحب میں فون کر لیتا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں یا وہ فون کر لیں میں فون ان کا رسیب کر لوں گا یہ زیادہ مناسب ہو جائے گا کیونکہ اس وقت تو ناراضگی وہ شکر رہے ہیں اور اس کیا کہ ہم اور جی یو آئی یہ دونوں میل کے نیا مصابدہ جو ای ای ونائیں اور اس کو جو نا وہ تیبل کریں تو میں نے ان کو ارز کی تھی آپ ایسے کریں آپ اپنا بنا لیں مصابدہ ہم اپنا بنا لیں گے آپ مجھ سے شیئر کر لیں اس جواب میں میں جانا کیونکہ ہمارا تو پرابلم نہیں ہے ہم نے تھوڑی امینڈمنٹ کروانی ہے ہم کو ٹریجری میں پہتے ہوئے لوگ ہیں امینڈمنٹ تو ٹریجری میں یا ڈائریکٹلی یا ان ڈائریکٹلی جو ٹریجری میں پہتے ہیں انہوں نے امینڈمنٹ کروانی امینڈمنٹ آپ نہیں کروانی ہے یوں دوں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے جب وہ دیں گے میں اس کا کاؤنٹر دیں گا اس کوئی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہونا چاہیے مگر ہم دے دیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ جی انہوں نے خود کہا تھا کہ اس طرح کا مساوضہ ہے تو اس طرح سے بات نہیں کی تو نے کوئی مساوضہ تیار نہیں کیا آپ جو پارٹی یا حکومت کی طرف سے مساوضہ آئے گا بی ایم ایل این کی طرف سے مساوضہ آئے گا آپ اس میں کریکشن کریں گے میں اپنا مساوضہ پھر اس صورت میں دوں گا جب ان کی طرف سے آئے گا میں مساوضہ بنا دوں گا کیونکہ یہ ٹریجری نے امینڈمنٹ لانی ہوتی سرکاری بل آنا ہے سرکاری بل آنے کے لئے میں مساوضہ اس کا تیار کروں مساوضہ وہ تیار کریں گے میں اپنا ورزن دے دوں گا اس میں مساوضہ میں تیار کر کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے مگر وہ صورت میں کہ وہ مساوضہ شیئر کریں گے میں اس دن بھی مرتضی کو کہا کہ مجھے ووٹس اپ کر دینا تو یہ شاید سنڈے یا منڈے کی بات ہوگی جب اپنا بلاول اور مرتضی آئے تھے تو اس میں خوشیصہ صاحب بھی تھے اس میں نوید کمر صاحب بھی تھے تو انہوں نے ابھی تک کوئی داکومنٹ مجھے بجوایا نہیں جو وٹس اپ انہوں نے کرنا تک ہم وٹس اپ کر دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کچھ چیزیں فاروق نائک صاحب کے پاس ہیں فاروق صاحب نائک صاحب کراچی میں اور فاروق نائک صاحب والی چیزیں بھی درد نہ انہوں نے خود بجوای ہیں آئی ہیں میرے پاس very interesting کمران مرتضی صاحب thank you very much for this clarification اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے بات بریک کے بعد کچھ قانونی معاملات کو بھی ڈسکس کریں گے کمران مرتضی صاحب کہ بلاب بھوٹو زیدائی صاحب نے بات کی جانگیر زیدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان بہت شپیا جانگیر زیدون صاحب جویننگ می سابق ابرکی جنرل حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر لائر سابق چیئر پاکستان بار کانسل ہیں پاشا آپ نے جوین کی آپ دونوں کو زحمت اس لیے دیئے کیونکہ یہ دن چل رہے ہے قانون کی تگ آف وار ہے اس کے اندر دعو پیج بہت امپورٹنٹ ہے آج نیشنل اسیمبلی کے سپیکر صاحب کی طرف سے اور پنجاب اسیمبلی کے سپیکر صاحب کی طرف سے جانگیر جدون صاحب یہ کہہ آیاز صادق صاحب کہ قانون سازی جو ہم نے کی ہے وہ ریٹرو سپیکٹ 2017 آن ورڈ لگ ہوگی اور اس کے مطابق سپریم کوٹ کی جو ڈیسیزن ہے وہ اس سے بالاتر نہیں ہو سکتا اس سے فوقیت جو ہے قانون سازی لے گئی اب آپ اس بات سے اگری کرتے کیونکہ علی محمد خان صاحب موجود تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں ایسے ریٹرو سپیکٹ کے اندر نہیں ہو سکتا نہیں اس دیکھیں دو وجوات ہیں ایک تو یہ ہے کہ سپریم کوٹ کی جو ہے شورٹ آرڈر آ چکا ہے اس کی جیٹیل جیجمنٹ آنی ہے اس میں کچھ کانسٹیوشن پوائنٹ کی انٹرپیٹیشن تھی اور کچھ آتی ہے تو پھر وہ صرف کانسٹیوشن ایمینڈمنٹ کی ذریعے ہو سکتی ہے جس لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں لیٹر سے حل ہو سکتی یہ تو ایک پریشرائز کرنے کا طریقہ ہے جب آپ آپ یوسف رضی گلانی کو سزا ہو گئی تو اس وقت سپیکر نے لیٹر کی آئی نہیں سپیکر کے پاس جوڈیشل پاور نہیں ہے سپیکر صاحب کو چاہیے کہ سمبلی کے اندر جو اس دن واقعہ ہو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں جہاں پہ پاور ہے تو ایف آئی آر کرائیں جو بندے ایف آئی اے کے آئے ہیں پولیس کے آئے ہیں جو بھی کسی صاحب کہہ رہے ہیں خانہ پوری سے مطلب یہ کرنا نہیں چاہیے کام یہ والا کام جو ہے نہیں یا کر سکتے نہیں نہیں کر سکتے تو دیکھیں یہ کانون کا نفاظ ایسی پی کانسٹیوشنل ادارہ ہے اس کو پتہ ہے نفاظ بڑے کامپیٹنٹ وہاں پہ لوگ ہیں اگر وہ خود امپلیمنٹ نہیں کرنے چاہتے جاجمنٹ کسی وجہ سے تو یہ ان کی مرضی ہے ادارہ سپریم کی کوٹ کی ججمنٹ اس سے اگر کریں اگر کریں اور یہ آپ کا آئین کہتا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اگر آپ پسند کی بات نہیں ہے میں پاشا صاحب کی طرف بھی یہ سوال لے کر جاؤں گی حسن رضا پاشا صاحب کیا یہ قانون امنڈمنٹ جو کر دی الیکشن ایکٹ امنڈڈ 2024 وہ بالتر ہے سپریم کوٹ کا فیصلہ بالتر ہے یہ جو نفاذ کے لئے سپیکر صاحب نے خط لکھا ہے اس کی قانونی حیثیت بتائیں دیکھیں آئین پاکستان میں جو ٹرائیکارڈمی آفار کا فرمولہ دیا گیا اس میں پارلیمان عدلیہ اور انتظامیہ کی اپنی ڈومین رکھ دی گئی اب کوئی اس میں دور آئی نہیں ہے کہ قانون سازی پارلیمان کا حق کیا انہوں نے کر دی ہے اور جو اگریوٹ پارٹیز ہیں انہوں نے چیلنج بھی کر دیا جو کہ ابھی تک ہیرنگ نہیں ہوئی ابھی تک اس کی شنوائی نہیں ہوئی دیکھتے ہیں کہ سپریم کوٹ پاکستان اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے لیکن جو تیسری بات اہم ہے وہ دیکھنے کی ہے کہ کیا سپیکر صاحب کو اس طریقے تو میرا جواب بھی نفی کی صورت میں ہے کہ پارلیمان نے اگر اپنا قانون سازی کرنی ہے تو اس کی تشریح عدالتوں نے کرنی ہے اور پھر امپلیمنٹیشن انتظامیہ نے کرنی ہے دیکھیں جہاں پہ معاملہ جائے گا چاہے وہ تضامیہ کے پاس اپلیمنٹیشن کے لیے جائے گا یا کسی اور آئینی ادارے کے پاس اپلیمنٹیشن کے لیے جائے گا تو انہوں نے وقلہ سے معاملت حاصل کرنی ہے یا اس قانون سے معاملت حاصل کرنی ہے اور پھر اپنا اختیار دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ آئین نے اور قانون نے اختیار دیا ہے کہ ہم اس پہ اپلیمنٹ کریں یا نہ کریں کوئی دوسری رائے اس میں بھی نہیں ہے ایسی پی کو خود دیسائی کرنے تو اچھے یہ بتا دیجئے گا پاشا ساب کانٹر 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 نیشنل اسیمبلی کے معاملات تو سپیکر صاحب نے دیکھنے ہے اور کیونکہ نیشنل اسیمبلی کے معاملات سپیکر صاحب نے دیکھنے تو نیشنل اسیمبلی کے اندر جو ابحام پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نیشنل اسیمبلی کے کاروائی رکی ہوئی ہے اور کاروائی یہ ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم کرنی آئینی اسیمبلی کے کاروائی میں تب بھی کیا نیشنل اسیمبلی کے سپیکر کو خط نہیں لکھنا چاہیے نہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو چلاس بلا رہنا چاہیے اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے قراردات پیش کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا ایک حل پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تھوڑا سا ان کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ وہ کیوں نہیں جیجمنٹ اناؤنس کر رہے اور دوسری بات کہ جیجمنٹ اناؤنس کرنے کے بعد جو ریویو پیٹیشنز آئی ہوئی ہیں ان کو لگائے ہیرنگ کے لیے اور ایک اگزاسٹیف قسم کی جیجمنٹ دیں کم از کم یہ جو کنفیون ہے اس کو دور کریں اگر وہ نہیں کرے اور ڈیلے کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی جو صورتحال ہوتی رہے گی کبھی انتظامیہ کچھ کہے گی کبھی پاکستان کچھ کہے گا تو میرا خیال ہے کہ سپریم کوٹ آپ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے سو وہ جو فیصلہ ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ دے رہنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ای سی پی کے پاس کیا آپشن ای سی پی کے پاس ایک آپشن ہے کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ جو آیا اس کو امپلیمنٹ کر دے اس کے حساب سے نوٹس کر دے وہ تو انہوں نہیں کیا ابھی تک ڈیلے دی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو قانون اب پارلمنٹ پاس کر چکی ہے امینمنٹ لا چکی ہے ریٹرو اسپیکٹیو لا چکی ہے یعنی ماضی کے اوپر بھی اطلاق ہوگا دوہزار سترہ سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو نمبر گیم ہے وہ چینج کرے اور سارے کے سارے پی ٹی آئی کی جھولی کے اندر نہ ڈالے جائیں ایس آئی سی ایس آئی سی رہے پی ٹی آئی نہ بنے آپ کے خیال میں پاک ای سی پی کے لیے قانونی طور پر قانون کے ساتھ ان لیگیالٹی کے ساتھ الائنڈ کیا ہوگا زیادہ دیکھیں اس میں ای سی پی دیکھو نے ایک ججمنٹ سپریم کورٹ دے دی ہے فل کورٹ تھی تیرہ جو میمبر تھے اس بینج کے موجود تھے دو نے ڈس ایگری کیا گیرہ جو ججمنٹ چیف جسس نے خود جو وہ کہہ رہے ہیں جی پیٹی آئی از ای پارٹی الیکشن لڑا ہے اور اس سیٹے ان کی بنتی ہیں تو الیکشن کمیشن اس میں اپنی انٹرپٹیشن کیوں کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کو سٹیٹ وی ججمنٹ ایمپلیمنٹ کرنے چاہیے لیکن الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ از ای کانسٹوشن ادارہ کام نہیں کہہ رہا ہے وہ بائیسٹ الیکشن کمیشن وہ دیکھیں نا اس کی وجہ یہ ہے حکومت کسی اور ادارہ کے بارے میں بھی یہی کہتی ہے بائیسٹ نہیں حکومت جو ہے کہے یا نہ کہے لیکن جو ہے بائیسٹ اس لیے ہے کہ دیکھیں نا اگر آپ نے کسی پارٹی کو ڈیلے کرنا ہے اب کبھی اس کا دل کرتا ہے تو فارن فرنک کیس سات سال تک ڈیلے کرتا ہے کبھی اس کا دل کرتا ہے تو منٹوں میں کام ہو جاتا ہے کبھی اس کا دل پہ اپنے ڈسکریشن یوز کریں ایس پار لاؤ اگر دیکھیں نا سیٹے سپریم کورٹ اس کا ایکسپریلیشن مانگی ہے انہوں نے ایکسپریلیشن انہوں نے کر دی انہوں نے کہا جی یہ جو فارٹی ون بندیروں نے جس میں سے ڈیکلیریشن دے دیا آپ نوٹیفائی کریں کہ پی ٹی آئی کے اب وہ پھر بیٹھ گئے اس پر ابھی ڈیٹیل جیجمنٹ آجی اس کا مطلب ہے یہ الیکشن کمیشن اپنے آپ نہیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فورس ہے جو سو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ الیکشن کمیشن کو اتنا انڈرمائنگ کیوں کر رہے ہیں وہ اٹھان کے سدایے انڈرمائنگ ان کے پیچھے فورس ہونا ضروری کیوں ہے وہ خود کیوں نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن دیکھیں وہ ٹرسٹی آف تا پیپل الیکشن کمیشن پورے پاکستان کا ایک ایسا دارہ ہے جو آئینی دارہ ہے جس سے کام الیکشن کرانا سب سے زیادہ خرابی الیکشن کمیشن کے اندر ہوتی کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے دوہ دارہ میں ابھی آ کے کبھی جتنے دیکھنے پیٹیشنیں آتی ہیں آج میں زیادہ تر جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر جس لٹیگیشن میں ڈیلے ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے کیس ہے اب وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ فلانی کورٹ فیصلے نہیں کرتی سب سے مشکل کام یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے آٹھ فروری کی پیٹیشنیں کی ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن کی جائجمنٹ نہیں آئی ہے ابھی لے کے بیٹھے وہ نیزارب کیا ہوا ہے بیزی ہے نا وہ نہیں بیزی نہیں ہے پاشر صاحب آئین نہ ہو گیا نوم کی ناک ہو گئی کئی بھی کر لیتے ہیں تو اگر یہ بھی کوئی بولے آئین کو فالو کریں تو آج آئین کچھ اور ہوتا ہے کل آئین کچھ اور ہو جاتا ہے ترمیم آ جاتی ہے اب ترمیم کرنے کے لیے کوئی قانون لائے اور قانون کر کے ترمیم کریں اور نمبر گیم چیز یہ والا جو وشت سرکل ہے اس کے اندر ای سی پی کو کدھر کھڑے ہونا چاہیے دیکھیں آئین جو ہے وہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے اور اس میں ترمیم کا جو رائٹ ہے وہ پارلیمان کو ہے ترمیم ہو سکتی ہے کسی چیز کو ایک جگہ پہ ساکت نہیں رکھا جا سکتا ایولیشن پروسس ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہیں اب بات آتی ہے کہ کیا یہ جو ترمیم اب آ رہی ہے ان پہ ان کو کس طریقے سے یا کس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے ون بائی ون اور وہ ہم نے آج کچھ ایکسرسائز کی ہے تو اس میں کچھ بہت اچھی چیزیں بھی ہیں اور کچھ بہت ابجکشنیبل چیزیں بھی ہیں تو آپ بہت اچھی چیزوں کو اس وجہ سے برش آسائٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جی بس یہ حکومت کر رہی ہے تو یہ بڑی غلط کر رہی ہے اور یہ شبکون مار رہی ہے اور یہ کر رہی ہے اچھی چیزوں کو اور دیکھیں کچھ امینڈمنٹ پرپوز جو ہیں وہ ایسی ہیں جو بار کونسلز اور بار اسوسیشنز کے مطالبے پر رکھی گئی ہیں میں چاہوں گی پارشا صاحب کہ جو بری اور اچھی سائیڈ ہیں ان کو ذرا سامنے بھی لے آئیے گا لیکن اب ہم ظاہر ہے پھر یہاں خط سے بڑھ کر آئینی ترمیم تک جائی رہے ہیں تو ذرا کلیریفائی بھی ہو جائے کہ آپ لوگوں کے سامنے کیا چیز رکھی گئی ہے اور آپ لوگوں کو کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا چیز قابل قبول نہیں ہے دیکھیں کل ہمارے ایک آل پاکستان لائرز ڈیپریزنٹیٹیو کنونشن ہوا تھا جس میں لاو منسٹر صاحب ہاٹ سیٹ پہ تھے اور وہ ساڑھے چار پانچ گھنٹے انہوں نے ہر سوال کا فیس کیا اور اس کا جواب دیا کسی سے کوئی متمن ہوئے ہیں کسی سے متمن نہیں ہوئے لیکن جو سب سے خوبصورت اس میں امینڈمنٹ میں ایک ہے وہ آرٹیکل ون ایٹی فائیو سب کلاس فور ہے جس کی دو پرویزو ہیں جس میں ایک میں یہ ہے کہ اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے فوراں بعد یعنی اس امینڈمنٹ کے نافذ ہونے کے فوراں بعد جو بھی اپیل کریمینل اپیل فائل ہوگی تو سپریم کوٹا پاکستان باؤنڈ ہے کہ ویدن ٹویل منس اس کا فیصلہ کرے اور دوسری پرویزو یہ ہے کہ جو پہلے سے کریمینل اپیل فائل ہوئی ہیں سپریم کوٹا پاکستان میں تو وہ سپریم کوٹا پاکستان باؤنڈ ہے کہ ویدن ٹویل ٹویل منس ان کو ڈیسائیڈ کرے یہ ہمارا وقلاء کا اور عوام پاکستان کا بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ کیسز کی فکسیشن نہیں ہوتی لائف اپریزن میں کیسز جب لگتے ہیں تو اس سے پہلے ملزم جو ہے وہ سزا کارٹ کے گھر آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے اس کو آپ وہ سزا کارٹ کے ناظر میں نہ دیکھیں وہ بھی وہ بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں غنیمت ہوگی کہ ہی تو ادھر وفات پا جاتے ہیں دیکھیں وہ انفریکشوس ہو جاتی ہے آپ دیکھیں ڈیس سنٹینس کے کیسز جو ہیں جو لوگ ہیں جو ملزم ہیں وہ ڈیس سیل میں ہیں وہاں پہ ایک دن نہیں گزارا کیا جا سکتا اور وہ وہ ڈیکیٹ سے اس میں بند ہیں پھر ایک چیز جس پہ ہم نے اعتراض کیا وہ یہ ہے کہ جو سنسٹیٹ کلاس دی گئی کہ جو جو چیف جسٹس کی اپائٹمنٹ ہوگی جی وہ سپیکر صاحب آٹ میبرانے قومی اسیمبلی کی کمیٹی بنائیں گے اور وہ پھر تجویز دے گی جو کہ وزیراعظم تجویز دے گا پریزیڈنٹ آ پاکستان کو اس پہ ہم نے اعتراض کیا ہم نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے اور آج ہم جب پرپوز اپنا بنا رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے آپ کی پرپوزل کے ساتھ یہ ہے سوڈا تو اس میں یہ چیزیں ہم رکھ رہے ہیں دیکھیں ڈیلیبریشن ہونی چاہیے ڈیلیبریشن ہونی چاہیے پا ساں کیونکہ ڈیلیبریشن ہونی چاہیے میں جدون صاحب کو بھی شاملے گفتگو کروں گی سی سائیڈ پر let's ask you جدون صاحب وہاں ان کو جس چیز پہ وہ راضی ہیں یا نہیں راضی کیونکہ میں وقلہ کے اندر بھی ہر جگہ ایک فیکٹ ہے کہ پولرائزیشن ہو چکی ہے حکومت کے اندر بھی دو سائیڈیں نظر آ رہی ہیں انفورچنلی جیڈیشری کے اندر بھی دو سائیڈیں نظر آ رہی ہیں عوام میں بھی نظر آ رہی ہیں وقلہ میں بھی نظر آ رہی ہیں تو کیا جو ایک سیگمنٹ آف وقلہ کو قبول ہے وہ دوسرے سیگمنٹ آف وقلہ کو قبول ہے یا نہیں چلون صاحب دیکھیں جو دوسرا گروپ پہ ہے انہوں نے آج convention کیا ہے لہور میں وہ تو جو ابھی دیکھیں دے صحیح نا یہ اگر جس طرح انہوں نے کہا ہے ہمارا دیکھیں سب سے پہلا objection یہ تھا کہ جو constitution ہے یہ social contact ہے between the people of Pakistan and the state تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئین کے اندر کیا تبدیلی ہو رہی ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ رات کے اندرے میں یہ بلکل بات ٹھیک تھی اس وقت اس رات کو اگر نبر پوری ہوتے ہیں کوئی amendment پاس ہو جانا نہیں تھی یہ بلکل بہت بڑی نانصافی ہے یہ اب کیوں کہا رہے ہیں یہ debate آکے جی اب تھی ہو رہا ہے نہیں بطلب ایک پہلے ہی کھونا چاہیے تھا یہ بات پہلے ہونی چاہیے تھی stakeholder کے ساتھ consultation ہونی چاہیے تھی ایک اب amendment parlement کا اختیار ہے اس پر تو کوئی دور آئے نہیں ہے کون کہتا ہے parlement کا اختیار نہیں ہے لیکن اونس کی amendment کے اندر limitation ہے absolute اختیار نہیں ہے parlement کا parlement یہ جائے نا اٹک کو kp میں لگا دے نہیں لگا سکتا جگتا kp assembly جو اس کی approval نہیں دی parlement تین پر جو basic future principle ہے constitution کے جو interpretation ہوئی ہے آج دن تک جو jurisprudence develop ہے اور constitution خود کہتا ہے کہ ایک تو fundamental right کے against کوئی law نہیں پاس کر سکتی دوسرا judiciary کی ازادی پہ قدرن لگا کے کوئی جو ہے وہ law نہیں پاس کر سکتی تیسرا جو ہے جو اسلامی پرویون ہے chapter 9 constitution کا article 227 اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں پارlement کے پاس دیکھیں اختیار ضرور ہے لیکن یہ آئینی عدالت بنانا کسی طریقے سے قدغن لگانے کے مترادف ہے سوپرین کوٹ کے دیکھیں ایک تو اس کی timing بہت جو ہے جو ہے نا timing better اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں COD میں تھا COD تو 2006 میں آئی ہے اور ابھی 18 سال کے بعد اچانک ان کو دی رہا ہے درستہ ہے دی رہا ہے درستہ ہے دو مینے بعد کر لے نا کیا آئینی عدالت ابھی بیٹھ کے کہ person specific نہ ہو نہیں person specific تو ہونا ہی جائیے COD میں صرف یہ لکھا ہو ہے کہ آئینی عدالت قائم کریں گے چوبی سال کے بعد COD میں سب سے جو important article ہے وہ ہے اسی class 22 کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ فوج سے سپورٹ نہیں چاہے گی اپنی گورنمنٹ فرمیشن میں آج مجھے بتائیں کون سی گورنمنٹ جو ہے کس پارٹی کی جو ہے فوج کی سپورٹ کے بغیار بلتی ہے ایک بتا دے مجھے گا یہ بڑی لمبی ڈیویٹ ہے کون سی جماعت سے ہم پوچھتے ہیں COD is a very good document but اس کی تمام شکوں پہ آپ عمل کر چکے ہیں کس پہ آپ نے کتنے پرسنٹ کیا وہ ایک پہ کر رہے ہیں آپ ان کو ایک پہ بھی نہ کرنے دیں بالکل جو مرضی ہے جو پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کا اختیار وہ عدالت بھی بنا ہے لیکن ایک عدالت کو بنا کے دوسری کو آپ انڈرمائن کریں گے تو وہ عدالت بھی جوڈیشری پہ قدقن لگا آپ انڈرمائن نہیں کرنا کسی کو آپ ایک دیکھیں آپ سپریم کورٹ کو ڈسٹرک کورٹ لیول پہ لے جائیں گے اور ایک آپ ایسی عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو سب سے سپریم ہو اور اس کا جج بھی جو ہے اب تو اب تو ڈیویٹ میں آ گیا زبردستی آ گیا لیکن آ گیا اب آپ کو بھی باز بھی آ گیا اب جلدوز آپ تینکیو ویری مچ اگر کوئی عدالت بھی آپ قیام کریں دوسری عدالت کو انڈرمائن کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے پاشا صاحب تینکیو ویری مچ پور جواننگ می انڈ پروگرام سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد ہم بات کریں گے فیفت جنریشن وارفیر کے اوپر ایک بڑا سوال یا نشان لگتا تھا اب آپ کے سامنے لے کر آئیں گے سائیبر وارفیر کیا ہوتی ہے سائیبر اٹیکس کیا ہوتے ہیں ایک تو سافٹ ویر سافٹ ویر والے ہوتے ہیں آپ ذرا مختلف ہوگی سوٹ رہتا ہے بریک کے بعد ناظرین ایک بہت بڑی ایسی ڈیویلپمنٹ جس کا انتظار تھا اور یونائٹڈ نیشنز تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا جس ٹائم پر یونائٹڈ نیشنز نے ایک ریزولوشن پاس کی اس نے کال فور کیا اسرائیل ایک سال کے اندر اندر اپنی غیر قانونی تسلط کو فلسطین سے ختم کرتے ہیں اسرائیل ایک ایسا ملک جو کہ صرف اب فلسطین تک اپنے ٹینٹیکلز نہیں بلکہ پورے ریجن کے اندر اپنے ٹینٹیکلز پھیلا رہا ہے اس نے ریسنٹلی گلوبلی ایک ٹیررزم کا ایکٹ کیا ہے اور وہ ٹیررزم کا ایکٹ کیا ہے اس کو بہت آسانی سے بڑے ممالک جو ہیں ویسٹن ممالک رائٹ ٹو دیفنس کہہ تو دیں گے لیکن یہ رائٹ ٹو دیفنس کسی طریقے سے نہیں ہے سائیبر وارفیر کی ہم بات کرتے ہیں الیکٹرونک وارفیر کی بات کرتے ہیں یہ اس کی ایک بہت بہت امپورٹنٹ مثال ہے ففت جینریشن وارفیر کی بھی ہم بات کرتے ہیں اسرائیل نے بزریہ الیکٹرونک ڈیوائسز پیجرز اور جو وکی ٹاکی ہوتے ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز نصب کی ہوئی تھی ایکسپلوسف ڈیوائسز ان کو لیبنن کے اندر بالخصوص جو ہے وہ ڈیٹونیٹ کیا بیروت اور لیبنن کے دیگر حصوں کے اندر بدھ کے روز حضب الرب سے استعمال کیے جانے والے پیجرز کو اڑانے کے ایک دن کے بعد حملوں کے دوسری لہر جو ہے وہ وکی ٹاکیز پر آئی اسرائیلی حملے کی دوسری لہر میں کم از کم بیس افراد حلاق اور چار سو پچاس سے زائد زخمی ہیں گزشتہ روز فوری رابطے کے لیے استعمال ہونے والے جو پیجرز ہیں وہ پھٹنے کی خبر آئی اور اس کے اندر ٹوئنٹی ایٹ ہنڈرڈ لوگ زخمی ہیں اس ٹائم پر پیجرز پھٹنے سے اب تک بارہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جن میں دو بچے بھی شامل ہیں حضب اللہ کے ایک رکن اسیمبلی کے بیٹے بھی جان سے جا چکے ہیں ایران کے لیبنن سے تائنات سفیر مجتبہ آمانی بھی ایک پیجرز پھٹنے سے زخمی ہو چکے ہیں رویٹرز کے مطابق کئی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیجرز دھماکوں کا منصوبہ بظاہر کئی ماہ پہلے اس وقت بنایا گیا تھا جب غزہ میں جنگ شروع ہوئی تھی حضب اللہ نے گولڈ پولو کو فائیو تھاؤزن پیجرز کا آرڈر دیا تھا جو اس سال کے شروع میں انہیں مل گیا تھا گولڈ پولو کے بانی جو ہے وہ اس کا کہنا ہے کہ حضب اللہ کو فراہم کیے جانے والے پیجرز یورپ کی ایک اور کمپنی نے بنایا تھے جس کا نام بی اے سی ہے فوجی مبصرین نے کہا ہے کہ دھماکوں کی ویڈیو سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا دھماک کا خیز جو چارج ہے وہ اس کو کسی طریقے سے پیجر میں رکھا گیا تھا اور برسلز میں قائم پلٹیکل رسک کے سینئر تجزہ کار نے کہا ہے کہ دھماکوں کو جس چیز نے متحرک کیا وہ بظاہر تمام ڈیوائسز کے اوپر ایک ایرر میسج بھیجا گیا تھا جس کی وجہ سے پیجرز نے جو ہے وہ اس کے اندر یہ والا کام سامنے آیا انہیں استعمال کرنے والے نے صرف ایک بٹن کلک ہوا بٹن کلک کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس کے بعد پیجر جو ہے وہ دھماکے سے اڑ گیا اب یہ صورتحال ہے اب نیکسٹ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیل کی دوسرے ممالک کے اندر تیرے دن کی